سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کیونکہ اس کے بغیر شاید یہ تمام تر چیزیں رک نہیں سکتی ہیں کیا واقعی capital punishment کے بعد ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے سوال یہاں پر ایک نئی بحث کو جنم لے رہا ہے دوسرا ساتھ ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تعلیم سے دوری کا معاملہ ہے یا لوگوں میں یہ frustration کا issue ہے یا یہ لوگ اس طرح کے جو کام کرتے ہیں وہ شاید کوئی نفسیاتی لوگ ہیں کراچی کے مروہو یا لاہور میں ہونے والا واقعہ افسوسناک موٹر وے پر کبھی کوئی بچی ہے اور کبھی بچوں کے سامنے ان کی ماں کا ریپ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے آج ہم اس صورتحال پر بات کریں گے ذمہ داری کن کی ہے وہ ادا کر سکتے ہیں نہیں کس طرح کی کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور کیا اب تک کارروائی ہو رہی ہے اب تک یہ کارروائیاں ہیں لیکن ابھی کنکریٹ کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں صرف خبریں ہیں کہ کچھ دو ملزمان کو ایٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا نہیں ہے باقی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے چھ ماہ سے ایک موٹروے جو بن چکی تھی لاہور سیال کورٹ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی نام کی چیز نہیں تھی نہ موٹروے پولیس کو ہینڈ اوور کیا گیا نہ پنجاب پولیس کے پاس وہ موجود تھی کہ بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر رہنے والی موٹروے پولیس اگر اس کے ہینڈ اوور ہوتا تو شاید اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکتا تھا خط بھی سامنے آ گیا جولائے میں لکھا گیا جو سابق آئی جی پنجاب شعب دستگیر کی جانب سے سیکیورٹی مواصلات کو کہ یہاں پر سیکیورٹی تائنات کی جائے لیکن اس کا جواب جولائے کے بعد اگرست اور اگرست کے بعد ستمبر تک نہیں آیا اور یہ واقعہ بھی ستمبر کے حوائل میں پیش آ گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ حکومت تب جاگتی ہے جب شاید اس کے سر پران پڑتی ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے لیکن ہم نے آغاز میں جو بات کی ہے کہ مسئلہ کیا یہ نفسیاتی لوگ ہیں جنہیں مجرم کردانہ جائے یا مسئلہ کہیں اور ہے ہمارے ساتھ اس وقت پیمان ملک صاحبہ موجود ہیں بہت شکیہ پیمان ملک صاحبہ آپ کے وقت کا یہ کل سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ جو چاہے مروہ ہو چاہے زینب ہو چاہے کائنات ہو معصوم بچیوں کا ریپ کرنے اور ان کے بعد انہوںیں قتل کر دیتے ہیں یا اس طرح بچوں کے سامنے ماں کا گینگ ریپ کر رہے ہوتے ہیں یہ نفسیاتی لوگ ہیں انہیں واقع نفسیاتی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ان کو نفسیاتی بیماری ہے یا صرف نفسیاتی کہہ دینے سے ان چیزوں سے ان کو مبرہ کیا جا رہا ہے دیکھیں اس میں ایک چیز کو غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کیسز ہو رہے ہیں اس کے بعد کومنٹس کس طرح کیا آتے ہیں لوگ ایکشنز کیا آنے رہے ہیں اگر ہمارے جو آورٹیز ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ تائم کیا تھا کس تائم پہ نکلے ہیں کس تائم پہ گوا تھا تو نہ تو اس ریپ کلچر کا depend کرتا ہے ایج گروپ سے نہ depend کرتا ہے تائم زون سے یہ اگزیسٹ کر رہا ہے لوگوں میں اور یہ کیوں اگزیسٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم اس کو ایکسپنس دے رہے ہیں ہم بینیفیت آف ڈاوٹ دیتے ہیں سیچویشن کو کہ کس سچویشن میں اگزیسٹ کر رہے ہیں ہم سچویشن کو کیوں ایڈریس کر رہے ہیں ہم وکٹم کی ایشوز کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہے ہیں وہ اس کا ریپ ہوا ہے وہ ٹروماتائیز ہے ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں مطلب ہے کہ ہم جو جو اس نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے جو لوگ اس میں انواللہ بھی ان کو ایکسپٹنس دے رہے ہیں کل زینب تھی پر مربرا ہے اور آج یہ دو فیمل ہیں جو ماں اب آپ سوچیں وہ ماں کس طرح سے کیا فیل کر رہے ہوں گی وہ بچے کس طرح سے ہوں گے یہ ایشو شاید ریزول بھی ہو جائے لیکن ساری زندگی شاید اس ٹروم میں گزاریں گے کہ یہ ہوا کیا اور اور اگر یہ ایشو سب کے سامنے آیا ہے اتھورٹیز کے سامنے آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ایک امید کے ساتھ آیا ہے کہ یہ ایشو ریزول بھی ہوگا اتھورٹیز اس کو سیریسٹی لے گی نہ کہ اس کے پر کومنٹ کریں گے نہ کہ اس کے پر کریٹر سائز کریں گے کہ کس تائم پر نکلنا چاہیے میں ریکویسٹ کروں گی جس جس نے جو جو کومنٹ کیا ہے کہ غلط تھا عورت کی اوپر بھی بلیم آ رہا ہے تھوڑا بہت تو ہم نے پہ کہوں گی کہ آپ لوگ یہ کام کریں ایک تائم تیب جاری کریں جس تائم زون میں عورت باہر نکلے وہ تو پیمان ملک صاحبہ لگ رہا ہے کہ شاید صبح آٹھ سے چار وجہ کے بعد خاتون کئی نکل نہیں سکتی ہے خاتون یہ نہیں کر سکتی ہے خاتون وہ نہیں کر سکتی تو اس قسم کی باتیں تو سوشل میڈیا پہ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 32 لاکھ کی گاڑی ہو تو 3000 کا پیٹرل نہیں ڈلوا سکتے یہ اس قسم کے فضول جو کامنٹس ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو گینگ ریپ کرنے والے یا یہ ریپ کرنے والے ہیں جن پر فوکس ہونا چاہیے سپورٹ لائٹ ان پر ہونی چاہیے ان کی بجائے یہ چینج ہو رہا ہے تو میں اس پہ جانوں گا کہ یہ نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں صاحبہ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف ایکٹرس ہیں اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے مسلسل مشیخان کی ویڈیوز اور چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ مسلسل اس کی مضمت کر رہی ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ کوئی اس کا فیصلہ ہو جائے مشیخان یہ بحیثیت ایک خاتون اس قسم کا جب واقعہ ہے وہ خواتین وہ خواتین زیادہ محسوس کر سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہوا ہوگا ہم بحیثیت مرد اس چیز سے ابھی ٹراما سے نہیں نکل پا رہے کہ یہ کیسے ہو جائے کہ ایک بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے یہ کیسے ہو جائے کہ ایک بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ اس طرح سے ریپ کر لیا جائے یہ سوسائٹی جا کس طرف رہی ہے اسلام علیکم جی مرشد صاحب کیا حال ہیں آپ کے چھیک چاہت ہیں آپ کے لیے سے دیکھیں اس میں عورت مرد کا تو میں ڈیبیٹ میں تو پڑھنا تھوڑا سا اس ٹائم پہ عجیب ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا معاشرہ وہ ایسا کوئی وحشی درندوں کا روپ استیار کر گیا ہے انسانیت کے نام پہ آئے دن جو ہے نا جنازہ انسانیت کا اٹھتا ہے اور ہم دھوم دھام سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک دن نہیں دو دن نہیں ہر روز کبھی کوئی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کبھی کوئی خاتون اور یہ والا واقعہ تو میں پریشان ہو گئی ہوں کہ مطلب اگر کوئی جس کی گاڑی سٹینڈڈ ہو جائے وہ مدد کے بجائے شیشہ توڑ کے اتنا حوض کا شکار ہو گئی ہے ہماری سسائیٹی اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کوئی سزا نہیں ہوتی کسی مجرم کو کوئی سزا ملتی نہیں آنکھوں کے سامنے پھر وہ اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جاتا ہے قوم کو پتہ ہی نہیں چلتا تو جب آپ کے اتنی لولسنس ہو اتنا آپ کے سسائیٹی میں لوگوں کے اوپر وہ ہو کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کرتے پھریں تو یہ یہ اس چیز کا نقی ہے جب تک یہ سزائے نہیں دی جائیں گی اور اب تو وہ حالت ہو گئے کہ جب تک سرعام سزا نہیں دی جائے گی لوگوں کا ڈر جوہا بلکل ختم ہو گیا ہے اس کی بجہ خاص یہ ہے کہ ہمارا جو لاؤ ہے ہمارا قانون اور ہماری جو یہ سزا دینے کی جو ایک جوڈیشی کا سسٹم ہے وہ اسی نیک ہیں جوڈیشیل سے اسنا نیک ہے کہ مطلب پروف چاہیے ہوتا اب اس چیز کا کیا بچوں سے پروف میں تو حیران اور شہدر ہوں آج بھی ایک بچی کے ساتھ ہوا اب تو پہلے تو شاز و نادر سننے کو کبھی ملتا تھا بلکل اس کے بھی روم دیکھتا دوسرے دن کی کہانی ہے یہ ہے کہ سوسائٹی کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے جس طرح پانی نہیں آتا اب سب آرام سے بیٹھ گئے جی ہوئی تو ہے یہ پرابلم تو دیکھیں نارملائز نہ کریں حکومت کو جوڈیشری کو سخت سزا بل فورن پاس کرنا چیز اچھا مجھے مرشی خان صاحب میں یہاں پر ہمیں بریک ایک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئے گا آپ سے بھی اور ممان ملک صاحبہ سے کہ یہ کرپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کیا واقعی اس کا حل ہے یا نہیں ہے اور یہ کیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے ممان ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے اس وقت جو سوسائٹی میں صورتحال ہے چاہے وہ چھوٹی بچیوں کا ریپ اور اس کے بعد قتل ہو یا پھر ماں کے ساتھ بڑی خواتین کے ساتھ آج بھی کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ڈیرہ غازی خان کے علاقے تونسہ سے وہاں پر بھی خاتون کے ساتھ زیادتی کی کی وزیر اعلیٰ نے وہاں پر بھی نوٹس لیا یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور روک تھام شاید ممکن نہیں ہو پا رہی ہے گزشتہ روز کی ریپورٹ سندھ کے حوالے بھی تھی کہ پچھے سات ماں میں آٹھ ماں میں ہم نے جو دیکھا کہ پچھانوے کیس بچوں کے ساتھ زیادتی کی وہ بھی ریپورٹڈ صرف کیس یہ ہیں یہی حال پنجاب کی ہے کے پی اور بلستان میں بھی صورتحال اسی طرح کی جو ریپورٹڈ کیس ہیں ان کی تعداد ہر آنے والے دن میں بڑھتی ہے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے ایویرنس کی کہ معاملات کو بہتر کیا جائے لیکن ہو نہیں پاتا ہے ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپورٹڈ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحبہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے کل کا نہیں ہے یہ ہم مسلسل اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ زینب کے معاملہ ہوا قصور کا اس کے بعد اتنی زیادہ ایک ہائپ کریئیٹ ہوئی کہ اب قانون بھی سخت ہو جائیں گے معاملات سخت ہو جائیں گے اس کے بعد اس قسم کے واقعات میں کمی آئے گی وہ واقعات چاہے وہ قصور میں ہوں تب بھی وہاں ہوئے ہمارے سندھ میں ہوں تب بھی پنجاب میں ہمارے وہاں پہ ہوں ہر جگہ پر ایک ہی طرح کے واقعات ہیں خواتین ہیں بچیاں ہیں لڑکیاں سب کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں روک تھام نہیں ہو پاتی قانون سازی میں جب یہ بات آتی ہے پارلیمنٹ میں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہو پھانسی کی سزا دی جائے وہاں پر انسانی حقوق کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا آپ کے اپنی جواد اس کی مخالف رہی ہے کیا بجائے ہم سخت سزاؤں کے خلاف کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سینکی مدرسیر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو کل واقعہ ہوا ہے یا اس کے بعد جو بارہ سال کی بچی کے ساتھ یا جو سندھ میں ماروہ کے ساتھ ہوا ہے اس سارے معاملات کی سخت اس الفاظ سے مذہمت کرتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ بات آتی ہے انصاف کی تو دیکھیں جو یہ چیز ہے اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن جو چیز کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ کی جب دعویدار گورنمنٹ آتی ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے نیشنل اسیمبلی میں جب بھی ہم نے اس چیز کو کہا تھا کہ ریزولیشن پاس کروانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے مسئلے کا حل ہوتا ہے جب آپ جرائم میں کمی لائیں تو یہ چیز دیکھیں اس ریزولیشن کے پاس ہونے کے بعد یہ جرائم اور زیادہ بڑھ گئے ہیں ابھی جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے یا جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ان کا ہم صرف ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں ہو رہے ہیں جو فریشر کی وجہ سے دبا دی جاتے ہیں جو عزت کے نام پہ دبا دیے جاتے ہیں ان کیسز کا کیا ان بچیوں کا کیا یا ان بچوں کا کیا تو دیکھیں انصاف اگر ہو تو پھر سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور یہ بات آتی ہے ہمارے اویرنس کی جہاں پہ ہم لوگ اویرنس کی کمی ہیں ہم لوگ انڈویزولی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کام کو پبلک کرتے ہوئے یا کسی کو شیئر کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں جب یہاں پہ دیکھیں آپ نے کل سے جو ایک عمر شیخ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے لیکن ڈاکٹ صاحب آپ میمبر نیشنل اسمبلی ہیں میمبر نیشنل اسمبلی کے ویسیت سے آپ ڈیزینب الٹ بل آیا وہ آپ لوگوں نے منظور کر لیا وفاق کی حد تک وہ چیزیں سوبے اس میں بھی پیچھے رہے کہ اس قسم کا کوئی بل آئے کہ اس پر سخت سزاؤں کے حوالے سے سوبے ہوں تو ایسے بلز اور ایسی چیزیں بچوں کے حوالے سے بھی نہیں کیا بڑوں کے حوالے سے تو چیزیں ہیں کہ سخت جو قانون ہیں ان پر بھی عمل درامت نہیں ہے لیکن جو قوانین ہیں اس میں بھی شاید پارلیمنٹ بہت پیچھے ہے چاہے وہ سوبے ہوں چاہے کوئی جماعت ہو چاہے وفاق ہو یہی بات ہے مدرسل صاحب یہاں پہ بات آتی ہے کارڈینیشن کی کہ جب آپ نے میں نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ انصاف سب کے لیے ایک جسا ہونا چاہیے جب آپ بیٹھیں گے اس چیز کو ڈسکس کریں گے سیریس لیں گے تو اس چیز پہ بات ہو سکتی ہے یا وہ لاؤ بنے گا لاؤ بننے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن مین چیز ہوتی ہے ایمپلیمنٹ کرنے کی اب جو ایریا کل جہاں پہ یہ انسیڈنس ہوا ہے وہ ایریا جب آپ نے اناؤگریشن کی تھی تو سب سے پہلے آپ کو اناؤگریشن کرنے سے پہلے اس ایریا کو سیف کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کس طرح سے کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اگر پیٹرول کی کمی کی وجہ سے گاڑی وہاں رکی تھی تو وہاں پہ پیٹرول پمپ ہونا چاہیے وہاں پر بھی حالات ہیں آپ نے خود وہاں پر ٹریول کرتے ہیں میں خود وہاں ٹریول کر گئے ہیں اتنی بڑی موٹر وے اتنے باری ٹیکسز ہیں لیکن وہاں حالات نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خواتین کے حوالے سے جو گینگ ریپ کے مسلسل بڑھتے ہوئے واقعات ہیں پیمان ملک صاحبہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اس کو ہم کوئی نفسیاتی بیماری کہہ سکتے ہیں یہ نفسیاتی بیماری کہہ کر بھی بجرموں کو کہیں نہ کہیں کوئی دراستہ کوئی کونہ کوئی چھوٹ مل جاتی ہے ہم اسے نفسیاتی بیماری کہیں گے جو بچیوں معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ میں ملوث ہیں یا اس طرح گینگ ریپ سرعام کر لیں دیکھیں اس میں نفسیات کا تعلق تو ہے کہ فریسٹیشن بھی ہے ایشوز بھی ہیں کوئی نہ کوئی انڈرلائنگ ریزنز ہیں لیکن اس کو نفسیاتی بیماری کہہ کر چھوڑ دینا بہت ہی غلط ہوگا اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو ایڈریس پروپر کرنا چاہیے ہمارے ہاں بسیکلی نوم بناوا ہے کہ ہم ہر چیز کو بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ نفسیاتی ریزن ہے اس طرح سے اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں دماغی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو ہم اس کی اگینس کوئی جیسے لگتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے ہمیں اپنی انرجیز اور اپنی ایفرٹس میں لوگوں کو بلیم کرنے کے وجہے کوئی ایسی پولیسیز اور پریونٹیو میجرز بنانے چاہیے جنڈر سنسلائزیشن کیلئے کام کرنا چاہیے مل کے کمبائن ہو کے کیونکہ آج یہ ایک دو ایشیوز ہیں کچھ ایسی ایشیوز بھی ہوں گے دیفنیٹلی جو انرپورٹڈ ہوں گے کا خلل ہے جس کی وجہ سے ایک مجرم کا ایک ترہ بڑا جرم ہے اور اس جرم کے خلاف ہو اور پھر یہ دوسری جو ایک بڑی مت بن رہی ہے ایک سٹیڈیو ٹائپنگ ہمارا ایک رویہ ہو گئے مشیخ خان صاحبہ کہ خاتون ہے تو اتنے بجے نکلے اتنے بجے نہ کرے وہ نہ نکلتی تو یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا جیسے سی سی پو صاحب کا رویہ تھا بلکل یہ تھانوں کے اندر تفتیشی افسر کا ایسے چو کا معرر کا جب رپورٹ درج کروانے جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیں کہ اس کا کوئی دوست نہ ہو وہ اس کے ساتھ چلی گا آپ نے موبائل تو نہیں اس کو دیا تھا وہ اس طرح بگڑ گئیں مطلب پروٹیکشن مہیا کرنے کے بجائے اس قسم کے سوالات یہ تھانے دار سے لے کر تو سی سی پیو لاور تک کے بیانات میں نظر آتا ہے لیکن اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا سخت سزاؤں سے مشیخ خان صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ دی بالکل حل ہو سکتا ہے اگر حل کرنا چاہیں تو آج تک کبھی کسی کو کوئی سزا ملی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا اس میں بھی سامنے پروف تھا پورے پاکستان نے دیکھا تھا لیکن وہ صاحب جو ہے وہ بارزت بری ہوکے تصویریں بھی انہوں نے خوک جائیں اور وہ پرنٹ بھی ہوئی جب انسان کی سائکی میں یہ چیز ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے گا تو نہ وہ پکڑا جائے گا یا پکڑا بھی جائے گا تو بیل ہو جائے گی اس کو وہ نکل جائے گا یا اس کے بہتر افراد جو ہے انگول بھو اس کو نکال لیں گے تو پھر یہ جو سائکی ہے یہ جو جہن ہے پھر یہ کچھ بھی کرے گا چاہے وہ موٹر وے والا واقعہ ہے چاہے وہ کسی بچی کے ساتھ ہے چاہے وہ کسی جانور کے ساتھ ہے چاہے وہ کسی خواجہ سراء کے ساتھ ہے تو یہ تو ایک ایسا پیٹرن سلسلہ چل پڑا ہے جو کہ چلتا رہے گا جب تک سخت کڑی جو ہے سزا نہیں دی جائے گی نہیں دی جائے گی تب تب ہی ایک چیز آپ کو اس کے ریزلٹس نہیں ملیں گے سیکنڈلی جو سی سی پی او لاہور جو ہے انہوں نے فرمایا تو یہ ان کا ذہن ہے اور یہ وہ اپنا ذہن بتا رہے ہیں کہ بیسکلی وہ ہماری پوٹیکشن کرنے کے بجائے وہ ججمنٹ دیارہ کرنا چاہیے تو ادھر سے نکل جانا پوٹیکشن کے بجائے نصیحتیں کرنے کی جوٹی ہیں ان کی پوٹیکشن کے بجائے نصیحتیں اب اب جو ہے دیکھیں یہ جو دپارٹمنٹ ہے نا اس نے ری شفل ٹوٹلی اس کو ری شفل جب تک نہیں ہوگا یہ جڑ سے اس کو صاف نہیں کیا جائے گا تو پاس میں بھی ہم لوگ چار دن بولیں گے اس کے بعد پھر جی کوئی دھوندھڑکا ہو جائے گا پھر میچ ہو رہا ہوگا چیز کی خوشیاں منائی جاری ہوں گی پھر کوئی واقعہ ہوگا پھر ہم چار دن جو ہے تصویر بھائیں گے اس کے بعد وہ بھول جائیں گے بیسکلی ہمارے ساتھ ایشو جو جو پلٹیکل ٹاک شوز ہیں چار دن آپ ایک چیز کو فالو اپ کرتے ہیں بلکل پھر وہ نیا کسہ آ جاتا ہے جب آپ فالو اپ ہی نہیں کرتے تو کسے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ لمبی چوڑی جو تمہیدیں بانتے ہیں نا یہ لوگ جب میں ٹی وی پہ ان کو دیکھتی میں نے تو باندی کرتی ہے دیکھنا میں اپنے جہن سے چلتی ہوں دیکھ رہی ہوں اتنی لمبی تمہید باندیں گے اینکر پوچھتا کچھ ہے پولیٹیشن جواب پوچھ دیتا ہے تو ان کے پاس بہت ذریعے ہوتے ہیں اس چیز کو ذمہ داری حکومتوں کی ہے لیکن حکومتیں جو ذمہ داری ہیں مشیق خان صاحب وہ ادا نہیں کر پاتی ہیں ایک تو ذمہ داری ڈاکٹر شازیہ ہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں حکومتوں کی میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں ایک ہے معاشرتی طور پر معاملات آپ بھی اسی معاشرے کے خاتون ہیں ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر جو فریسٹریشن کا لیول بڑھ رہا ہے اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو تو حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں آپ سمجھتی ہیں یہ کیسے کنٹرول ہو کہ یہ آپ کو کہ ایک حلقے میں بھی جاتی ہیں آپ کا لونگ سے بھی پارلیمان میں بھی ہر بندے سے باستہ ہوتا ہے اس چیزوں کو کس طرح سے روکا جائے دیکھیں حضرت صاحب یہ بھی میں نے یہی بات کیسی کہ جس لاؤ بنا نہیں اس پہ امپلیمنٹ امپلیمنٹ کا صدان آگے نہیں سوسائیٹی آگیا نہ ہو ایک امزور طاقتور ہونے نہیں ہوتا ہے ڈاک شازیہ سوبیہ سے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں ان سے کچھ میں رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے پیمان ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیخ خان صاحبہ کو ہم شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ہمارے سے وقت دیا پیمان ملک صاحبہ ایک چیز ہے کہ یہ تو نفسیات سے اس کو نہیں کر سکتے کہ جی نفسیاتی مریض ہے اس سے تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بڑھنے کی بنیادی طور پر ان چیزوں کی سوسائیٹی کے اندر وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات بڑھ رہے ہیں لوگوں کے اندر اس قسم کا فرسٹریشن آ رہا ہے بنیادی طور پر کیا چیزیں ہیں یہ جو بڑھ رہا ہے تمام تر عمل لوگوں کے دماغوں دیکھیں اس میں جو مجھے ایز ایس آئی کالوجس نظر آتا ہے اس میں لیک آف جنڈل سنسرائزیشن ہے آپ بڑا اہم ہے کہ حکومتوں کے حکومتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ تو سیکیروٹی کا مہیا کرنا ہے جیسے موٹر وے ہے موٹر وے پر تین ایس سب سے زیادہ سیکیروٹی ہے سیفٹی ہے اور سروسز ہیں موٹر وے پر یہ تینوں چیزیں لاہور سیالکوٹ میں نظر نہیں آئی ہیں بارال ٹیکس ٹال ٹیکس جو ہے وہ پورے کا پورا لیا گیا ہے لیکن چیزیں مہیا نہیں ہیں اچھا جی پیمان ملک صاحبہ آپ بتا رہی تھے کہ یہ اب کیا بڑھ کیوں رہا ہے یہ وجہ کیا ہے دیکھیں اس میں جو بجوہات ہیں وہ ایک یہ ہے کہ لیک آف جنڈل سنسرائزیشن ہے آپ مردوں میں مائنسٹ انسل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو لڑکی باہر نکل رہی ہے کام کر رہی ہے اور اس تائم پہ آ رہی ہے چاہ رہی ہے چھے بجے کے بعد آ رہی ہے مغرب کے بعد آ رہی ہے بچے اگر باہر کھیل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آویلیبل ہیں تو ایک مائنسٹ ہمارے ہاں پریویل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو آثورٹیز ہیں وہ یہ میسیج کنوے کر رہی ہے جیسے کل رات بھی بیان آیا تھا اس بیان کی بارے میں دوبارہ کہوں گی جو کہ بلکل ہی غیر مناسب تھا کہ آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں پوری دنیا میں ایک نوم سیٹ ہوا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سیچویشن ہوتی ہے تب آپ وکٹم کو بلیم نہیں کرتے آپ ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں آپ بیہیوئر کی طرف کام کرتے ہیں یہ ایک بیہیوریل ایشو ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کی لیے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے باہرین افسیات کو بھی انگیج کرنا چاہیے پوریس کو بھی کام کرنا چاہیے اور اس بیہیوئر اس بیہیوئر کو چینج کس طرح سے کرنا چاہیے کہ کیا سکول سے بچوں کے کورسز میں ڈالی جائے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس طرح لڑکیوں کے لیے اس تمام تر چیزیں ہوتی شاید لڑکوں کی اس طرح سے تربیت کا عمل کھلی دلی چھوٹ ہے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس چینج کے لانے کے لیے دیکھیں پہلے تو ان کو ایک پلاتفارم بلنا چاہیے جہاں پہ safe zone ہو جہاں پہ وہ لوگ بات کر سکے اور ان کو یہ security ہو sense of security ہو کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس issue پہ ایڈریس بھی کیا جائے گا یہ issue ہمارے پر blame ہو کے نہیں آئے گا پلس ان کو psychological services بھی پروائی کیے جائیں کہ ان کو ان کی جو strength ہے جو ان کا level ہے جو self esteem جو hurt ہوئی ہے جس طرح وہ traumatized اس کو cover up بھی کر سکے اس کے ساتھ کو کوپ کر سکے اور ان کو ہر طرح کی law enforcement جو بھی ہمارے پاس system موجود ہے وہ ان کو انشور کرے کہ ان کے ساتھ justice ہوگا اور ان کے ساتھ ہونا بھی چاہیے یہ آج ایک دو cases ہے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ چیزیں بڑھیں گی اور یہ چیزیں exist کریں گی اگر ہم کوئی policies develop نہیں کریں گے میں آپ کے platform سے chief justice staff سے request بھی کروں گی کہ سو موٹو ایکشن لیں پلیس وکٹمز کے لیے اور اس میں کوئی example set کریں یہ اس کی لیے example set ہونی چاہیے جہاں پہ عورت صرف اپنے آپ کو فیل کر سکیں ہم اپنے بچوں کو کھلیام چھوڑ سکیں اگر وہ پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈرنا ہو کہ باب سیمن کے ساتھ کچھ ہونا جائے صحیح بلکل یہ تو فوری طور پر ایسی policies ایسی چیزیں نہ ہوں گی تو یہ واقعات آج ایک ہو رہے کل دو اور پھر اسی طرح سے اس کو ملٹیپلائے کرتے ہوئے میں نظر آئے گئے society اگر فوری طور پر اقدامات میں بہت شکریہ پیمان ملک صاحبہ ہمارے ساتھ مارے نفسی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ پاکستان بیپلس پارٹی کرانوما ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ریاست مدینہ کا دعویٰ صرف یہ اسی طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اس ریاست میں رہنے والے ہر شخص کے لیے زندگی آسان ہو سکے اس کو اس کی زندگی کی زمانت مل سکے کہ اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بچہ ہو یا بھوڑا ہو سب کے لیے ایک جیسا محول ہوگا اور سب سے بڑھ کر قانون کی عملداری ہوگی اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت سزاؤں پر عمل ہوگا مجھے اس طرح اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ رہنے جائے